مطارف ہے آزاد ہندوستان میں دو دن ایسے ہیں جو یادگار کے طور پر جشن کے طور پر اور قومی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں ایک پندرہ اگست ہے اور دوسرے چھبیس جنوری ہے پندرہ اگست کو تو یہ ملک گہر ملکی استبداد سے آزاد ہوا لیکن چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو اس ملک میں ایک نیا دستور نیا قانون نافذ کیا گیا اور وہی قانون ہے جو انیس سو پچاس سے لے کر آج تک جاری وساری ہے یہ نظام جو جاری کیا گیا یہ تسلسل ہے اس نظام کا جو قدیم زمانے سے جاری وساری تھا ہر زمانے میں انسانوں کے لئے کچھ ضابطے اور کچھ قانون اور کچھ دوسر دستور مرتب کیے گئے ہیں انہی دستوروں اور انہی قانونوں کی روشنی میں عوام اپنی زندگی گزارہ کرتے ہیں اگر انسان دستور سے آزاد ہو جائے قانون سے مبرہ ہو جائے تو اس کی زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی اللہ رب العزت نے چھ دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق کر کے یہ بتا دیا کہ ہم کو ایک ششٹم کے تحت ایک نظام کے تحت چلنا چاہیے اگر ششٹم اور نظام سے ہمارا حافل حیات آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس نظام کے تابع نہیں جو اللہ تعالی نے ہم سے جوڑا ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ شاہی نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے اس میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا مہورہ صادق آتا تھا جس کے پاس زور ہوتا تھا طاقت ہوتی تھی جس کے پاس شوکت اور قوت ہوتی تھی وہی اپنے ارادے کو اپنے مرضی کو نافذ کرتا تھا اب بھی اس کے رموز اور اس کے اشارے موجود ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک سناہرہ نظام ایک خوبصورت نظام اسے عطا کیا گیا اور اسے اسلامی نظام شرائی نظام دینی نظام قرآنی نظام کہا گیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند اہلِ تقویٰ و اہلِ صلاح منتخب ہوتے ہیں پھر وہ کسی ایک کو امیر منتخب کرتے ہیں اور اس طرح سے پورا نظام چلایا جاتا ہے لیکن دنیا نے ایک دوسرا نظام بلکہ ایک تیسرا نظام لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا تجربہ کیا جس کو ہم جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں مطلب ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کے جو تعریف سابق امریکی صدر ابراہم لنکن نے کی تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پیپل بائی پیپل فار پیپل کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے جمہوریت کا تانہ بانہ کھڑا ہوتا ہے جمہوریت کی بنیادیں اس پر قائم ہوتی ہیں مزید اس کے جو ستون ہیں اس کے پیلر سے ہیں ان میں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو بنیادی انصر اور بنیادی ستون کے طور پر جانا جاتا ہے پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون بنائے جس کو مقننہ کہہ سکتے ہیں اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیا جاتا ہے جس کو ہم جو جشوری کہہ سکتے ہیں یا عدالت کہہ سکتے ہیں اور اس عدلیہ کے ذریعے سے قانون کے مطابق عمل کرنے میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک انصر وہ ہے جس کو ہم انتظامیہ کہہ سکتے ہیں ایڈمریشٹریسن اس قانون کو نافذ کرتا ہے ملکی سطح پر بھی زلعی سطح پر بھی گاؤں کی سطح پر بھی دیہات کی سطح پر بھی اور ہر چھوٹے اور بڑے رقبے پر اس قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے چنانچہ انتظامیہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس قانون کو صحیح طور پر نافذ کرے تاکہ لوگوں کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزرے ایک چوتھا سطون ہے جمہوریت کا اور وہ ہے صحافت اور میڈیا میڈیا کے ذریعے سے اور صحافت کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموارکے جاتا ہے ایک طرف مقننہ ہے دوسری طرف عادلیہ ہے تیسری طرف انتظامیہ ہے چوتھی طرف صحافت ہے ان چاروں کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے اگر کسی بھی انصر میں کوئی کمزوری ہے تو جمہوریت کو اسے جمہوریت نہیں کہا جائے گا بیمار جمہوریت کہا جائے گا اور زخم خردہ جمہوریت کہا جائے گا اسے جمہوریت اسے نہیں کہا جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس جمہوریت کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو دستور ہمیں ملا ہے اس دستور میں چار سو چار دفعات ہیں پہلے تین سو پنچانوے دفعات تھے لیکن اب وہ چار سو چار دفعات ہیں ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کرکی قیادت میں ساتھ رکنی کمیٹی نے اس دسور کو مرتب کیا ایک زیلی کمیٹی رہی اور ایک بڑی کمیٹی رہی جس میں مختلف افراد نے برادران وطن نے اور مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دسور کی شناخت یہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے جامع دستور مانا جاتا ہے بلکہ طبیترین دستور مانا جاتا ہے ایک جمہوریت برطانیہ میں بھی ہے ایک جمہوریت امریکہ میں بھی ہے لیکن ان دونوں جمہوریتوں سے بلکل جامع اور مرتب اور مدون شکل میں جو جمہوریت پائی جاتی ہے وہ ہمارے ملک ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس لحاظ سے اس جمہوریت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انصاف ہونا چاہیے اس دستور میں کا جو پرییمبل ہے جو تمہید ہے اس میں بنیادی طور پر انصاف کی تلقین کی گئی ہے مساوات کی تلقین کی گئی ہے آزادی رائے کی تلقین کی گئی ہے اور عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے یہ وہ چار چیزیں ہیں جو اس دستور کی نمائی خصوصیات میں ذکر کی جاتی ہیں ہم اور دستور یعنی مسلمان اور دستور اس عنوان سے اگر دستور کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلے گا کہ دستور نمبر پچیس سے لے کر جتسو نمبر انتیس تک جو دفعات ہیں وہ مسلمان اقلیتوں سے متعلق ہیں خاص طور پر اس میں مذہب کی آزادی بھی ہے ادارہ قائم کرنے کی بھی آزادی بھی ہے اور تمام مذہبی اور دینی تقریبات کے منعقد کرنے کی آزادی موجود ہے یہ ہندوستان ایک کثیر لسانی کثیر تحذیبی اور کثیر قومی ملک ہے اس کی رنگہ رنگی ہی اس کا حسن ہے اور اس کے اختلاف ہی میں اس کا حسن اور اس کا جمال پوشیدہ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اس کے حسنوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اور اس نظام کو آگے بڑھانے میں ہر ممکن تعاون کریں اور الحمدللہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے جو مجمہوریہ کے نام سے وہ یوم تجدید احد ہے یہ یوم تجدید احد ہے ہر سال یہ احد کی جاتا ہے کہ ہم دستور کی پاسداری کریں گے لالقلہ سے بھی یہ اعلان کی جاتا ہے صدر کا جب خطاب ہوتا ہے تو ابھی اس میں بھی یہ اعلان کی جاتا ہے اور جو ریاستی سے پھر خطابات ہوتے ہیں سی ایم کے ان کے ذریعے بھی یہ اعلان کی جاتا ہے اور اسکولوں میں کالجوں میں مکتبوں میں مدرسوں میں جو اعلان ہوتا ہے وہ ابھی اسی کا اعلان کی جاتا ہے کہ یوم تجدید احد یہ دستور کے تمام دفعات جو چار سو چار ہیں ان کے ہمیں پابندی کرنی ہے ہر سطح پر اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نماز ہیں اور صحیح طور پر دستور کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں